مالڈیوز اپنے گھٹنوں پر آ گیا ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے اب حالات مالڈیوز کے یہاں تک آ پہنچے ہیں ابھی نوبت یہ آ پہنچی ہے کہ مالڈیوز کو آئی ایم ایف بیل آؤٹ چاہیے مالڈیوز کو آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ لینا پڑ رہا ہے ہر چیز میں ان کو بھارت کی مدد چاہیے اب آپ امیجن کر لیں کہ نرندرہ مودی کا یا بھارت کا کتنا زیادہ اثر و سوخ ہے اور اس کے لیے مالڈیوز پکار لگا رہے ہیں مالڈیوز کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر مودی ہی اس چیز میں ہیلپ دے سکتے ہیں کوئی پتہ ہے پھر انڈیا کے اندر ایک وہاں پہ ایک سوٹ آف نیشنلزم ہے انڈیا کے اندر ہے پاکستان کے لوگ بھی جس کنٹری میں بھی پھنسے ہوں تو ان کی رہائی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے سری لنکا کی اگر بات کی جائے تو سری لنکا کو بھی جو ہے وہ ڈپارٹ ہونے سے انہوں نے بچھا ہے انفورچنیٹلی حالات سے مجبور ہو کہ بہت سے لوگ ڈنکی لگا کے یورپ گرا جاتے ہیں پرائم منسٹر مودی ہی ہے وہ جو آئی ایم ایف بیل آؤٹ میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اب مالڈیو بھی جو ہے وہ انڈیا پرائم منسٹر نرندر مودی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس مشکل حالات میں راستے میں جہاں لیبیا بھی رہا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں اگر پکڑے جاتے ہیں تو پھر کئی سال اور مہینے وہ جیل میں پڑے رہتے ہیں کہاں سے آتی ہے ہماری میڈیسن اس کا مجھے آئی دیا نہیں ہے ہماری میڈیسن زندیا سے آتی ہے بھارت نے جب سے مالڈیوز کو آنکھیں دکھائی ہے تب سے مالڈیوز میں بہت سے کرائیسز جنم لے رہے ہیں حالات مالڈیو کے یہاں تک آپ پہنچے ہیں کہ مالڈیو کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ لینا پڑے رہے ہیں بہت سے جو ہے وہ مالڈیوز کا یہ کہنا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں جو کہ مالڈیو اس ٹائم فیس کر رہے ہیں اس میں انڈین پرائم منسٹر نرندر مودی ہی انہیں بچا سکتے ہیں کیوں نہ بچائیں اگر دیکھا جائے تو بہت سے ہی کنٹریز کو جو ہے انہوں نے بچائے ہیں سری لنکا کی اگر بات کی جائے تو سری لنکا کو بھی جو ہے وہ ڈیپارٹ ہونے سے انہوں نے بچائے ہیں اور اب مالڈیوز بھی جو ہے وہ انڈین پرائم منسٹر نرندر مودی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس مشکل حالات میں جہاں انہیں آئی ایم ایف سے جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج لینا پڑے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں نرندر مودی جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں میں چلوں گا اور چل کر روہد جی سے اس حوالے سے بات کروں گا اسپیشلی ایج ڈسکس کروں گا مالڈیوز اور انڈیا کے درمیان کنٹروورسی تمام پروسیس کیا ہوا اور اس کے بعد مالڈیوز کا جو ہے وہ نرندر مودی کی مدد لینے کا جو ان کا فیصلہ ہے وہ کیسا ہے کیا چل رہے ہیں مطلب مالڈیوز اور انڈیا کے اگر بات کی جائے کنٹروورسی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ مالڈیوز جو کہ ٹورسٹ ہب مانا جاتا تھا اب اس کو آئی ایم ایف سے جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج مطلب لینا پڑھ رہے ہیں اور بہت سے مالڈیوز کا کہنا ہے کہ موجودہ کرنٹ ٹائم کے اندر جو ہے وہ نرندر مودی ہی انہیں بچا سکتے ہیں دیکھیں ایک چیز کہ مالڈیوز ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ آئیلینڈ کنٹری ہے ٹھیک ہے اور گلوبل وارمنگ ڈریکٹ ایمپاکٹ دیتا ہے گلوبل وارمنگ ذرا سا بھی اور اوپر بڑھا تو مالڈیوز بھی وائپڈ آؤٹ فاندہ سیناریو اب مالڈیوز ایک گریب کنٹری تھا اچھا انڈیا سے ٹورسن چائنا سے کچھ ٹورسن یہی دوسرے بورڈ سے ٹورسن اسی پہ چلتا تھا مسلم کنٹری ہے شراب دھڑلنے سے لکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اسلام کے نام پہ جو گنڈا کر رہے تھے یہ دیکھنے والی بات شرابی نہیں مطلب سارے سارے کام illegal ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ابھی حال میں ہم نے دیکھی ہیں کہ کچھ influence ایسے آئے تھے کہ ایک دو foreigner شادی کر رہے ہیں مالڈیوز میں اور وہ لوگ اپنی language میں کچھ پڑ رہے ہیں اور اپنی language میں کچھ بول رہے ہیں وہ ان دونوں foreigners کو گاڑی دے رہے ہیں یہ ویڈیوز سامنے آئے ہیں چائنا کی ایک لیڈی کے ساتھ ریپ ہوئا چائنا تو خیر افکورس کیسا کنٹری ہے اس کو تو وہ تو آپ ایک بندوق پکڑاتا ہے 1962 war میں کیا ہوگا تا پتا ہے آپ کو wave آتی تھا سینکوں کی چائنا کے چائنا کے سینک آئے wave لے کے بندوق لے کے آئے انین سینکوں نے ان کو مار دیا پیچھے سے پیچھے سے نہتھے سینک آئے ہیں اور انہی کی بندوق مرے ہوئے سینک کو اٹھا کے لے جانے ہیں کوئی چندہ نہیں ہے اس کو اور اسی کی بندوق اٹھائی اور آگے چل دیا waves پہ دیوک کامنگ ان waves چیک ہے اور چائنا میں انسانی human life کی کوئی کیمن نہیں چائنیز کومنیٹ پارٹی رول کرتی ہے چائنیز کومنیٹ پارٹی اپنی ash لے رہی ہے اس کو مزے لینے کا پورا حق بھی ہے کیونکہ وہ رول کر رہی ہے وہ آرمی کو ایسے سوچتی ہے کہ یہ مرنے کے لئے ہیں چیک ہے اب آتے ہیں اگر وہ اپنے لوگوں پہ احسان نہیں کر رہی ہے اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہی ہے تو ان کی کیا کرے گی مولڈیوز والوں کی وہ مولڈیوز والوں کے بھی پرواہ نہیں کرتے دوسری چیز یہ پورا کا پورا جو گیر ہے مولڈیوز میں جو گورنمنٹ آئی ہے ایک کرپٹ گورنمنٹ آکے بیٹھ گئی ہے چیک ہے انڈیا ان کے لئے کتنا سپورٹ تھا کتنا بڑا سپورٹ تھا ان کو ہم لوگوں نے ان کے پاس ہمارے 85 سینک تھے کیا ہم نے ان کی سرکشہ کے لئے کیا ہم نے سیکیورٹی کے لئے بیچے تھے نو ہم نے ان کو جو سمان دیا تھا ان کو ائرکرات دیا تھے ان کو بہت کچھ دیا تھے یہ سارا سمان اس کو آپریٹ کرنے کے لئے دیا تھا اس کے بعد کیا ہوگا کیونکہ چائنا چائنا کا موٹس آپرینڈی کیا ہے وہی موٹس آپرینڈی جو شیل کمپنی نائجیریہ میں کرتی ہے بھارت نے جب سے مالڈیوز کو آنکھیں دکھائی ہے تب سے مالڈیوز میں بہت سے کرائسیس جنم لے رہے ہیں اب بھی نوبت یہ آ پہنچی ہے کہ مالڈیوز کو آئی ایم ایف بیل آؤٹ چاہیے اور اس کے لئے مالڈیویانز پکار لگا رہے ہیں مالڈیوز کی عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں پرائی منیسٹر موڈی ہی اس چیز میں ہیلپ دے سکتے ہیں صرف پرائی منیسٹر موڈی ہی ہے وہ جو آئی ایم ایف بیل آؤٹ میں ہماری مدد کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں عوام کی جانب انہیں اس خبر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پہلے جو کونٹروورسی چھوڑی ہے بھارت اور مالڈیوز کی درمیان مالڈیوز اپنے گھٹنوں پر آ گیا ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے ہر چیز میں ان کو بھارت کی مدد چاہیے مالڈیوز خود پکار لگا رہے ہیں بھارت کو مین یہ ہوتا ہے کہ اپنا کنٹری خود بنوا دا اگر ہم لوگ کوئی انپورٹ ایکسپورٹ والا کام بھی کریں اگر ہمارا کنٹری آگے جائے لیکن ہم یہ ہیں کہ ہم دوسرے کنٹری سے مگواتے ہیں اپنے کنٹری میں ایسا کوئی چیز نہیں بنا رہے جو ہمارے کنٹری سے باہر جائے آپ لوگ جائے سے دیکھ لو باہر سے میڈیسنز بھی آتی ہیں میڈین چائنہ میڈین امریکہ میڈین کینیڈا ایچ این ہے کہیں بھی لکھا ہوتا ہے میڈین پاکستان آپ اپنے کنٹری کو نہیں کرتے بیلیو اپنی خود داؤن کر رہے ہیں دوسرے کنٹری کو خود پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس کی چیز دو اپنی نالو اپنی مد بناؤ زیادہ زیادہ یہاں بھی ایڈیوکیشن کا بھی کوئی سکوب نہیں ہے ہم لوگ ڈگری دیا گر بیٹے ہیں میڈیوپ نہیں ملتی آبیسلی بسٹا فال تو نالیدر مودی صاحب وہ گئے ہیں ادھر تو انہوں نے اپنے شہریوں کا سیلف ریسپیکٹ کی اور ان کے رائٹس کی بات کرتے ہوئے ان کے لیے ایک دام اٹھایا تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ کسی بھی کنٹری کا جو سربراہ ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی عوام کو اون کرے ایسا بچوں کی طرح ٹریٹ کرے اور ان کے حق کے لیے بات کرے باقی سب کنٹریز کے لوگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کیوں نہ ہمیں بھی ہمارے جو سربراہ مملکت ہیں یا کرتا درتا لوگ ہیں جو انتظامی ہیں یا پھر ہمارے وزیر خارجہ امور ہیں جو دیکھنے والے نا تو انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لوگ بھی جس کنٹری میں بھی پھنسے ہو تو ان کی رہائی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کی پرائم نیسٹر نرندر موڈی موت کے موں سے بھی اپنے بندوں کو کھینچ کر واپس لے آتے ہیں تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں ان کی پاور کا آبیسلی بالکل کیونکہ ان کا جو ان کے ساتھ تعلقات ہوں گے یا کمیونکیشن کا بھی ہوگا وہ بڑا بہتر ہوگا تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ہام بھی کابل لوگوں کی کمینی ہمارے ساتھ جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں یا پھر انتظامی آلا تو وہ آبیسلی شور کہ وہ جھوڑ کام ڈے ہیں لیکن ہوں بھر ہمارے ساتھ انہیں مزید تیز کرنا چاہیے کوششوں کو اور اپنے لوگوں کی حفاظت یا پھر ان کی عزت کو یقینی بنانے کے لیے مزید بلکہ ان کی عزت کو دنیا میں بلند کرنا چاہیے تو ہمارے امبیسٹرز جو بھی ہیں انہیں انہیں چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ داشت رافیس، دیکھی ہو یا پھر کوئی بھی پاکستانی شہری اگر کسی بھی کنٹری میں وہ اگر فنسے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ہلپ کرنیے